اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک بہت ہی کلر فل کرتی بنا کر دکھاؤں گی گوٹا بار کی کرتی ہے ملٹی کلر کی ہے بہت زیادہ اس میں میں نے شوخ اور برائٹ کلر یوز کیے ہیں تین کلر کی ڈریس ہے شوکنگ اس کی کرتی ہے پرپل بینگنی کلر کا اس کا ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ اورینڈ تپٹا ہے ٹیشو کا جاؤں وار کا انتہائی خوبصورت اور کلر فل کرتی ہے شادیوں کے فنکشنز میں پہننے کے لئے سرہاں کے مہندی اپٹن میں یہ فنکشنز میں پہنے جانے والے سرہاں کے کلر فل ڈریسیز جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ہمارے فنکشنز کو چار چاند لگا دیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں میں نے کافی چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں یہ بڑا تسل ہے یہ تھوڑا سا ایک پینسیب ہوتا ہے اس میں لوک لگا ہوا ہے اس کو جب دل چاہے ہم لگا سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں اس میں بٹن آہ لوس بٹن لگے ہوئے ہیں کف کے اندر کف لگے ہوئے ہیں سائلش سلیوز ہیں میں نے اس پر گھوٹا ور کیا ہے گھوٹے کی لیسیز بھی ایڈ کی ہیں ڈری ہے تسلس والی کافی پینسی میں نے یہ تسلس کے ساتھ یہ ڈری سمال کی ہے اس میں انگرکھا شیپ ہے اور اس میں میں نے ملٹی کلر کا جاؤ وار یوز کیا ہے اس پر میں نے گھوٹے کی لائنیں لگائی ہیں اور اس میں کلر فول یہ کافی ڈریس ہے نیچے سے آپ یہ دیکھیں بلکل پرپل بینگنی کلر کا ہے یہ میرا ٹراؤدر ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے ایک دوپٹے سے بنایا ہے یہ بنا بنایا ہے میں نے بزار سے کام نہیں کرائے یہ ایک پرانے دوپٹے تھے جس کے پلوں پر اس طرح کا کام تھا کتان فیبرک ہے یہ اس کو کتان کہتے ہیں پہلے تھوڑا سا پرانے زمانے میں یہ زیادہ ان تھا یہ فیبرک اور اب آپ یہ دیکھیں اس کا میں نے ٹراؤزر بنا دیا ہے اس کو ایک طرح سے ریسائیکل کیا ہے ہم اپنے اس طرح سے پرانے ڈریسز کو بھی ریسائیکل کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ میں نے کافی فینسی ڈریسز تیار کی ہے اور اس کی کٹنگ اور اس چچنگ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوپٹہ میں نے اورنج کلر کا لیا ہے زردے والا اورنج کلر جو ہوتا ہے اس پر چونوار کا ورک ہے اور کافی خوبصورت دوپٹہ ہے کلر میرے جتنے برائٹ ہیں اتنا میرا کیمرہ آپ کو نہیں دکھا رہا ہے کافی خوبصورت یہ ڈریس ہے کلر فول ڈریس ہے ہم اسپیشل اکیجن کے لیے بچیوں کے لیے اس طرح کی ڈریسز تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کرتی ہے شورٹ میں تھوڑا سا ٹاپ اسٹائل میں اور اس کا سلیوز کا ڈیزائن بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بالکل لیٹس میں نے یہ ڈیزائن رکھا وائز پر لیکن اس کو فینسی اسٹائل دیا ہے فینسی ڈریس پر میں نے یہ سلیوز بنائے ہیں جبکہ اس طرح کی سلیوز آپ نے سمپل ڈریسز پر پلین ڈریسز پر آپ نے کافی دیکھیں گے یہ میں نے فینسی پر بھی اس طرح کے بنایا یہ جاؤں وار میں نے یہ ملٹی کلر کا جاؤں وار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے اس میں میں نے جوڑ نہیں لگائیں یہ آلیڈی اس طرح کے جاؤں وار بھی ہمیں بزار میں آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں اب اس کی کٹنگ اسٹیچنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جاؤں وار کا میرے پاس پیس ہے پہلے سے ہی میری دوسرے فیبرک سے بچا ہوا ہے چھوٹا سا پیس ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ شاکنگ کلر کا یہ فیبرک لیا ہے یہ کٹنگ فیبرک ہے اس کے ساتھ یہ اورنج کلر کا دپٹہ ہے جو میں نے لگانا ہے جو ہماری نائٹ فنکشنز ہوتے ہیں اس طرح کے کلر فل ڈریسز اسپیشل اوکیشنز کے لیے ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس کی یوک تیار کری ہوں ٹویل انچز اس کی لیہاں تری یہ ہے میں نے اور نائٹین انچز اس کی ویس لوں گی تیار ہونے کے بعد یہ ایٹین انچز رہے گی جن کا بس سائز تھرڈی سکس ہے راؤنڈ وہ یہی سائز لیں گے میں نے فرنٹ بیک دونوں کی جو پیس تیار کر لی ہیں ان کو ڈبل فولڈ کیا ہے اب میں اس کا آرم ہول کٹ کروں گی سیون پائنٹ فائک پر اس کا شولڈر اگر 15 انچ کا ہم 14 انچ کا شولڈر رکھتے ہیں تو سیون پائنٹ فائک پر کٹنگ کریں گے سیون پائنٹ فائک آرم ہول کی لیند یہ دیکھئے آرم ہول کٹ ہو گئے تمام کتیز کے اسی طرح سے آرم ہول کٹ ہوتے ہیں یہ نارمل سائز ہے گل سائز ہے کسی بھی اچھی گلز اس طرح کے ڈرسز پہن سکتے ہیں یہ 15, 18, 20, 30 سال اگر دبلی پتے اسی طرح سے بعد میں بھی رہتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایج کیلئے کافی رہتا ہے ایک انچ آرم ہول کی گہرائی اور تین انچے لمبائی ہے اب میں بیک فرنٹ سائیڈ کی اور گہرائی لے رہی ہوں مزید 2.5,5 انچ زیادہ تو یہ 3,5 انچ کا یہ نیک رہے گا زیادہ گہری نیک نہیں بنا رہی میں سمپل نیک بنے گی اس میں سمپل پٹی لگی گی ترپائی ہوگی آرم ہول کی اضافی کٹنگ ہے یہ یہ جو ہمار کا جو پیس ہے یہ میں ریزائننگ کے لئے استعمال کروں گی بلکل جو یوک سائز ہے میرا اسی کے اوپر ایک اور یوک کٹنگ کروں گی اس فیبرک کے کلر بہت خوبصورت ہے میں آپ کو اس کیمرے میں طرح سے کلر فول دکھانے پا رہی ہوں ملکل اسی طرح سے اس کی کٹنگ ہوگی جس طرح کی اس کی شیپ ہے یوکی آسان تر ڈیزائن ہے کٹنگ اسٹیچنگ میں آسان ہے لیکن جو میں نے اس پر گوٹا ور کیا ہے اس میں محنت ہے اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ڈیزائن ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں یہ بلکل اسی کے سائز کی جو کہ اوپر کا تھوڑا سا پیس بچ بھی رہا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں میں نے انگر کا شیپ دینی ہے شولڈر کے بلکل سینٹر میں سے کٹنگ کر کے میں نے ایک پٹی ہیلک کر دی ہے اب اس میں میں لائننگ لگاؤں گی جو ہوں وار کے پیس میں اسی طرح سے لائننگ کٹنگ کرنی ہے اس کی بعد میں جبھی میرا لائننگ لگ جائے گی تو پھر میں اس میں اس طرح سے اس کو کٹنگ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس میں گھوٹے کی رہنے لگاؤں گی اسے دھنک کہتے ہیں اس گھوٹے کے باریک والے گھوٹے کو آج کل گھوٹا کافی اندھ ہے اور ٹرنڈنگ میں ہے اس لئے میں نے اس پر گھوٹا ورک کیا ہے بہت زیادہ ہیوی میٹیوریل نہیں لگایا ہے اب میں اس کا نیچے کا گھیر کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں ریپ والا کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے کٹن یوز کر رہی ہوں اس میں وشن ویر میری کٹن ہے اور اس کو میں لچک دینے کے لیے اس کو گھیر کو میں آڑا یا ترچھا بناوں گی اب آپ دیکھیں میں نے کس طرح سے فولڈنگ کیے سیدھے کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کیے یہ سیدھا تھا اس طرح سے فولڈ کرنے سے ہم کپڑوں کو بہت آنی آرہ کر لیتے ہیں ریپ والی کٹنگ جو ہوتی ہے اس میں لچک دھلک آ جاتی ہے اس لئے ہم اکثر اگر ہم کسی کپڑوں میں ہمیں لچک دینا ہے تو ہم انہیں اسی طرح سے ترچھا کر لیتے ہیں اس کرتی میں میرا تین میٹر فیبرک لگا ہے تین میٹر فیبرک میں بنے گیا اگر آپ بنانا چاہ رہی ہیں کسی یونگ گال کے لیے میں نے بارہ انچ کی اس کی یوک کی لینٹ لیے تو نیچے کی میں ٹوئنٹی فور لے رہی ہوں یہ ٹوٹل ملا کے تھرٹی سکس ہو جائے گئے ایک دو انچ سلائی میں جانے کے بعد یہ تھرٹی فور تھرٹی فائف انچز رہی گئی ہے اس طرح سے جب ہم ریپ کی کٹنگ کرتے ہیں سیدھے تو اسی طرح سے ہم اس کو فولڈ کرتے جاتے ہیں جتنی ہمیں چوڑائی چاہیے ہم اتنا لے لیتے ہیں جہاں تک یہ میری فولڈنگ سٹارٹ ہے بس میں یہیں تک لوں گی یہ لائن میری جہاں تک ہے بس یہیں تک میں نے اس کی چوڑائی رکھنی ہے گیر ہم جتنا چاہیے رکھ لیں اس میں کوئی حرد نہیں ہے یہ میرا ون فورج ہے پورٹین انچز ہے تو اس کا مطلب میری ٹوٹل چوڑائی فرنٹ کی یا بیک کی جو ہے وہ ففٹی سیکس انچز ہے جتنی فرنٹ کی ہے اتنا ہی بیک کی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں جب ہم ترچی کٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے کورنرز والے ٹرائنگلر شیپ کے جوڑ آتے ہیں اب آپ دیکھیں بیچ میں سے جگہ خالی رہ گئی ہے اس میں میں نے جوڑ دینے ایک سائیڈ میری کمپلیٹ ہے تین سائیڈ جو ہے میری وہ جوڑ والی آئیں گی ان میں جوڑ جوڑیں گے اب اسی فیبرک کو لے کے ہم جوڑ کس طرح سے جوڑتے ہیں میں اسپیشلی آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ریپ والی جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس میں جوڑ سیدھے ہی لگتے ہیں کبھی ریپ کے ساتھ ریپ نہیں جوڑتی سیدھے کپڑے کے ساتھ سیدھا کپڑا جوڑتا ہے کٹنگ ریپ میں ہوتا ہے لیکن جوڑتا ہے جوڑ آپ نے دیکھیں کناری والے سیدھے ہیسے ہیں یہیں جوڑ لگے گا اور جو ریپ والے ہیسے ہیں وہ پری رہیں گے ایک سائیڈ میں آئے گا ایک اوپر آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بیلنس کر کے میں نے اٹھا کر اس کو جوڑ کٹنگ کرنا ہے اور یہ میرے تینوں جوڑ کیونکہ ایک جیسے ہیں اب باقی کے جوڑ میں اسی جو میرا فریم تیار ہو جائے گا اسی کے اوپر میں باقی کے دو جوڑوں اور اسی پر رکھ کر بناوں گی ایک میٹر تک اس کپڑے کا تقریبا نارس تھا اب یہ باقی کے جوڑ بھی آپ یہ دیکھیں اسی طرح لینے کناری کے ساتھ کناری جو تھیدہ حصہ ہے اس کے ساتھ تھیدہ حصہ رکھنا ہے جو ریپ والے ہیں اس کے ساتھ ریپ والے بالکل میں آپ کو جوڑ کٹنگ کر کے سپیشل دکھا رہی ہوں کیونکہ جو اس طرح کے جوڑ ہوتے ہیں اسپیشلی جو بکنرس ہوتے ہیں وہ زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں دیکھ کر اب ہمیں اس کو رکھ رکھ کر بچھا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ جوڑ ہمیں کہاں سے نکالنا چاہیے یہاں سے صحیح نہیں لگ رہا ہے تو میں اس کو سیدھا رکھ کے جوڑ نکالوں گی جو سیدھی سائیڈ ہے یہی اصل میں جرتی ہے ریپ والے حصے کو ہم سلائی نہیں کرتے جوڑ کے لئے استعمال نہیں کرتے اب یہ بچھا ہو میرا کورنر والا پیسز میں سلیوز کے اوپر والے پورشن کو کٹنگ کروں گی یہ سلیوز جو ہے میرے تین حصے ہوئے ہیں یہ اوپر والا حصہ سمپل ہے اب میں نے اس کی چوڑائی دیکھنی میں نے سیون پائنٹ فائی اس کی چوڑائی رکھنی ہے جو بڑھا ہو میرا فالتو کپا ہے اس کو میں الگ کر دوں گی سیون پائنٹ فائیو تک فولڈ کروں گی فالتو پیبرک کو میں نے الگ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کی ہے یہ میری دس انچ تک میں نے اس کی لینڈ رکھنی ہے اگر ہمیں ٹوینٹی ٹوینٹی وان انچت کا تلیب رکھنا ہے تو یہ میں تین اوپر ہوگا تو تین ہی نیچے ہوگا تین انچ پر میں نے گہرائی پر آرم ہول کٹنگ کر رہی ہوں سمپل اوپر کا پورشن بھی سمپل ہوتا ہے اب یہ نیچے کا حصے کو بھی اتنا ہی کٹنگ کرنا ہے پورے آرز کی چوڑائی لیے میں نے جتنا میرے پابرکار تھا دس انچ کی یہ میں پیس الگ کرلوں گی اس میں چونے دے کر میں نے سلیپ کے ساتھ برابر کرنا ہے سلیپ کی چوڑائی ٹوٹل پندرہ انچ ہے سات اشاریہ پانچ اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ جو وہ چوڑائیں ہلکی ہلکی چونے دے کر اس کو برابر کروں گی سلیپ کے سلیپ کے ساتھ یہ نیچے کف چوہوں پار کے لگا رہی ہوں میں دس انچ چوڑائی دس انچ لمبائی اس کو ڈبل فولڈنگ کی ہے میں نے دو پیس لیے انہیں دس انچ لمبائی اور دس انچ چوڑائی کے یہ ایک پیس لینا ہے سوری اس کو ڈبل کریں گے تو ہاں پانچ انچ رہ جائے گی اور ڈبل فولڈ کریں گے تو یہ دھائی انچ چوڑائی کا میرا کپ رائے گا یہ لیس ہے میری بیٹس والی بیٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر تسلس کی طرح اب میں آپ کو اس کی سٹوچنگ دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے سلیپ تیار کر کے دکھاتے ہوں اس پر میں نے گھوٹا لائنز لگا رہی ہوں اس کو دھنک کہتے ہیں اس گھوٹے کو آج کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گھوٹا کافین ہے گھوٹا بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے ڈرسز بھی ہے آپ کو بزار میں بہت ایکپنسیب ملیں گے جو اگر تیار ہم لیتے ہیں تو کلر فول ڈرسز گھر میں ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں اوپر کے پورشن میں ہلکی ہلکی چونیں دی جائیں گے کیونکہ اوپر کا جو سلیپ کا البو والا حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے اب اس کو میں سلیپ کے اوپر والے حصے کے ساتھ جوڑ دوں گی بہت ہلکی ہلکی چونیں دیں گے میں نے اس طرح سے کلیس کے ساتھ جوڑ لگا دیا جائے گا گوٹے کی لائنے لگانے میں بس مہنت ہے بانہ یہ کرتی جو ہے یہ ٹاپ کہہ سکتے ہیں آپ دادا لانگ کرتی نہیں ہے شورٹ کرتی ہے یہ نیچے کا کف والا پورشن جو ہے وہ اس میں گہری چونیں دی جائیں گی کیونکہ کف والا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے وہ میں نے اوپر کا جو حصہ ہے وہ پندرہ انچ تقریباً جتنی میری سلیپ کی اوپر کی چوڑائی تھی اس کے مطابق رکھا ہے جو کف ہے وہ میرا دس انچ چوڑائی کا ہے تو میں نے گہری چونیں دے کر لگا رہی ہوں سمپل طریقے سے پٹی لگائی ہے کف میں میں نے بٹن لوپ لگانے اب یہ فابرک کے لوپ میں نے جو تیار کر کے رکھیں پٹی میں نے سمپل طریقے سے تیار کیے اسٹلائی کر کے دو لپ لگاؤں گی اس کے ساتھ دو ہی بٹن کافی ہیں اب اس کو اسی طرح سے فولٹ کرنا ہے اور یہ بڑھا کر سمپل طریقے سے بنا لیتے ہیں اگر آپ کو جاؤں پر کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو آپ اس میں پیپر بگرم بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر چیز کی ضرورت نہیں ہے تاکہ یہ سوفٹ رہے میں کوئی چیز اندر لائننگ میں نہیں لگائی ہے دوسری سائٹ بھی اسی طرح آتے سی لے گی گا دوسری سٹ Entrepreneur کنٹرول میں گا مسکر نیچے کی کھلی ہوئی سلائی کو اس طرح سے رکھ کر ہم سلائی کر لیتے ہیں اوپر کی کپڑے کو ہمیں کپ لگاتے وقت ڈھیلا ڈھیلا رکھیں سلائی کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ بڑھ جاتی ہیں یہ چیزیں اب یہ نیچے کا یہ سلیوز کا سمپل پورشن تیار ہو گیا میں ایک دو لسٹی دور لگا کر آپ کو اس پر دکھاتی ہوں یہ فینسی سلیوز تیار ہو جائے گا اس گھٹی میں سب سے خوبصورت سلیوز ہیں انہاں پہ یہ بٹن لگیں گے لپس کے ساتھ یہ دیکھیں میں ایک لیت لگا رہی ہوں یہ کافی فینسی اور ایکپنسیو لیسز ہیں لیکن اگر آپ اپنی بچت کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہر شاپ جس طرح سے ہمیں فیبرک کی کپڑوں کی کٹ پیس ملتی ہے اسی طرح سے اگر ہم لیسز کی کٹ پیس لیسز بھی کٹ پیس ملیتے ہیں تو ہمیں کافی ریزنبل پرائیس پر مل جاتی ہیں فینسیو بہت ایکپنسیو لیسز بھی تو یہ بھی میں نے کٹ پیس میں لی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ گوٹا ورک والی لیس ہے ویلوٹ کی لیس ہے لیس پٹی ہے اس کے اوپر گوٹا ورک ہوا ہے خاصی ایکپنسیو لیس ہے لیکن میں نے اس کو بہت معمول اکتمت میں لیا ہے کیونکہ میں نے کٹ پیس سے لیا ہے اس کو ہر شاپ پر جب تھان میں سے بچوں بھی پیسیز ہوتے ہیں وہ ہمیں کم پرائیس پر بہت سانی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں میں پیسیز لگا رہی ہوں چھوڑے چھوڑے پیسیز ہمیں بہت سانی صرف سلیوٹ میں ہی لگا رہی ہوں یہ کہ گز کے پیس بھی اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم کہیں بھی ہلکی پھل کی ڈیزائننگ میں نہیں یوز کر سکتے ہیں ورنہ اس طرح کے کلر فل ڈرسز بنانے پر ہمارے جو چارجز ہوتے ہیں ہمارے ایکسپنسز بہت زیادہ آتے ہیں یہ دیکھئے یہ سلیوٹ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب کرتی کا باقی حصہ یوک کا میں تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں صرف اس کی ڈیزائننگ میں ہی کام ہے اس کے علاوہ یہ تیار کرنے میں بلکل سمپل کرتی ہے عام کرتی اس کی طرح سارے کام ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اس کی ڈیزائننگ ہی دکھاؤں گی ٹلیز میں نے آپ کو بنا کر دکھا دی ہیں اب یوک کا پورشن مین چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دو تین لائنیں میں آپ کو لگا کر دکھا دی ہوں تمام لائن اسی طرح لگیں گی اس پر اور لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا جو اوپر کا جو گوٹا ہے وہ کو ہم کھینچ کے نہ رکھیں بہت ڈھیلے ہاتھ سے ہمیں رکھنا ہوتا ہے لیکن نیچے کپڑے کو ہم کھینچ کے رکھتے ہیں اس میں فینشنگ آتی ہے ورنہ نیچے کپڑے میں اگر چنے آ جاتی ہیں تو پورا ہمارا جو پیٹرن ہے وہ اس کی لک خراب ہوتی ہے شیپ خراب ہو جاتی ہے تو نیچے کپڑے کو تھوڑا تک کھینچ کے رکھتے ہیں اوپر کی گوٹا لائن کو یا لیسیز جب لگاتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا لوز رکھتے ہیں اس طرح پورے میں اسی طرح کی لائن لگیں گی جانا نہیں ہو اب آپ یہ دیکھئے میں آپ کو اسی کٹنگ دکھاتے ہوں جو انگرکھا شیپ میں ہوگی پہنچ انچ کے اوپر میں نے یہ کٹنگ کرنا شروع کروں گی یہاں سے شولڈر سے نیکٹ لائن سے تھوڑا تہا ہٹا کر یہ دیکھیں نیکٹ سے تھوڑا سا ایک انچ پیچھے کی سائیڈ راؤن شیپ میں میں اسے کٹنگ کر رہی ہوں اب اس میں میں دو بڑے کٹ لگاؤں گی دو کٹ بنیں گے اس میں لائننگ پر لگا رہی ہوں جانا وار پر کٹنگ نہیں کر رہی ہوں کیونہ جانا وار کے دھاکی بہت ساتھا نکلتے ہیں اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے پاس کٹنگ میں لائننگ ہے یہ میں نے وشن ویئر کپا لیا ہے لائننگ میں سوپٹ تھا اس کی سلائی اس طرح سے ہوگی میں اب آپ کو اس کی سلائی دکھاتی ہوں یہ شولڈر کی سلائی نہیں ہوگی میں نے آپ کو غلطی سے دکھائیے صرف یہ راؤنڈ شیپ میں سلائی ہوگی یہ میں نے گھوٹے کی پائپن سے لوبز جو تیار کی ہیں یہ میں اب آپ کو یہاں پر درمیان میں رکھنا ہے اس طرح سے کورنر والی جگہ پہ جہاں پر اس کے کورنر آئے گا یہاں پر میں نے ایک لوب اس طرح سے رکھا ہے جاؤنوار کا میں نے کٹ نہیں لگایا تھا کیونکہ جاؤنوار جو ہے وہ تھوڑا سا سمحالنے میں مشکل پیپرک ہوتا ہے گھتا بڑھتا رہتا ہے دوسرا لوب بھی میں نے یہاں کورنر پر رکھا ہے یہ صرف ڈیزائننگ ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہے صرف یہ ڈیزائننگ کے چیزیں لگائی جا رہی ہیں اوپر کے لئے شو کے لئے سمپل میں نے نیک لائن بنائی ہے ترپائی کی ہے پٹی لگائی ہے جو کہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی ہے جو سمپل چیزیں وہ نہیں دکھا رہی ہوں میں آپ کو صرف مین چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں لائننگ کو پلٹنے کے بعد اس کو آئرن کر لیتے ہیں اور ہر جگہ سے اس کو فکت کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ہم آرم ہول کے کلیوز اس کے ساتھ جوڑیں تو وہ کہیں جھول نہ آئے اس لئے ہمیں اس کو مکمل طور پر فٹ کرنا ہوتا ہے یوک کے ساتھ جو ہم جو بھی ڈیزائننگ بنا رہے ہیں ساتھ جو بھی ڈیزائنگ بنا رہے ہیں اب یہ دوسری بلکل اپوزٹ سائیڈ تھی کی لیول میں میں نے لپٹ رکھ کر دو اور لگانے تاکہ میں اس میں ڈوری ڈالتک ہوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ ڈوری ہے یہ اس میں ڈالے گی میں لاست میں ڈالوں گی کیونکہ یہ ہیوی اس کے جو نیچے کے کام ہوا گا ہے ٹرسل کا وہ ہیوی ہے اب یہ نیچے کا گھیر ہے اس میں چونے دے کر میں آپ کو جوڑ کر اور دکھا دیتی ہوں اس میں ڈالے گی میں آپ کو جوڑ کر دیتی ہوں اب یہ یوگ پر اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اور اس طرح سے یہ کرتی کی ڈزائننگ تقریباً تمام کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس پر بس ایک لے سور لگانا ہے میں نے اس کے بعد اس کا بلکل عام نورمل کرتی کے طرح شولڈر چھوڑنا پلیز چھوڑنا اور سائٹ پٹنگ یہ وہ تمام کام جو ہیں وہ سمپل جو ہر کورٹی میں ہوتے ہیں یہ یوگ کے ساتھ میں آپ کو یہ نیچے کا گھیر جوڑ کر دکھا رہی ہوں اس جوڑ کے اوپر ایک لیز بھی فٹ کروں گی میں اس طرح سے یہ تقریباً میری کورٹی ریڈی ہو گئی ہے بس اس کا سمپل کام ہے یہ کمپلیٹ کر کے میں آپ کو اس کی فانل لک ڈمی پر دکھاتی ہوں آپ یہ دیکھئے میں نے بیسے بچھا کر نہیں دکھائی ہے کیونکہ بچھانے میں ان چیزوں کی بعض دفعہ شیپ ہمیں صحیح نمائی نہیں ہوتی اس لئے میں آپ کو یہ ڈمی پر لگا کر دکھا رہی ہوں اب آپ اس کی فانل لک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جھپلا سٹائل میں انگرکھا شیپ ہے اور اس کے سٹائلش سلیوز ہیں نیچے اس کے جو ٹراؤزر ہے وہ پرپل کلر کا ہے اور انجیت کا دوپٹا ہے اور اس کا سٹائل کافی خوبصورت لگ رہا ہے اس میں گوٹا برک ہوا ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے ہم گھر میں بھی اس طرح سے گوٹا برک کی چیزیں باتھانی بنا سکتے ہیں نیچے میں نے یہ لانگ ریموویبل تسل بھی لگایا ہے اس کو جب چاہے ہم ہٹا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہ اس میں لوک ہوتا ہے لوک کے مدد دے جیسے چین میں لوک ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم کہیں بھی ایڈجرسٹ کر سکتے ہیں اس میں بٹن لوپ لگائیں کف لگائیں کف کے اندر اس کے نیچے ہماری مردی ہے ٹراؤزر ہم کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹراؤزر کے علاوہ ہم اس میں بیل بوٹم یا ہجار ٹیولپ یا لہنگا کچھ بھی ہم اس کرتی کے ساتھ لگا سکتے ہیں چاہیں تو ہم غرارہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ہماری اپنی چائز ہوتی ہے یہ ہمیں پہننے کے بعد ہمیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کونس کونسی چیزیں اس پر سوٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ مینیجرسٹ راؤزر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے ایک دپٹے سے بنایا ہے اس فیبرک کو کتان کہتے ہیں اس کے اوپر پلوں پر یہ ایمبرائیٹری تھی اس کو میں نے ٹراؤزر میں یوز کیا ہے جو کہ پہننے کے بعد کافی خوبصورت لگ رہا ہے بلکل فینسی ٹراؤزر لگ رہا ہے اور یہ میری کلر پولی کی ایڈرس تیار ہو گئی ہے ملٹی کلر میں اور اس کا دپٹہ جو آپ یہ دیکھیں ٹیشو ہے ٹیشو کے اوپر جانوار ہے کافی خوبصورت دپٹہ ہے اورنج کلر میں یہ تین کلر میں یہ ڈرس ہے ملٹی کلر کی ڈرسز یہ کلر کمبنیشن کافی خوبصورت لگ رہا ہے میدہ آپ کو بھی اچھا لگے گا پسند آئے گا اس طرح کی ڈیزائننگ اچھی لگتی ہے جب ہم اسپیشل جو ہماری نائٹ فنکشنز ہوتے ہیں اس میں ہم یہ طرح کے بناتے ہیں ڈرسز تو پہننے کے بعد کافی خوبصورت لگتے ہیں آج میں نے آپ کو یہ کیسٹائل دکھایا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا گھوٹا ورک کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو گھوٹے کی لیسز بھی بنا کر دکھائیں ہیں آج کل یہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ گھوٹا ورک کافی ان ہے اور ایکسپنسیو بھی بہت ہے اگر ہم بزار سے اس طرح کی چیزیں ہم بنی بنائی بہت ایکسپنسیو نہیں کریتنا چاہتے تو گھر میں ہم اس طرح کے ڈرسز تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا